اسلام علیکم میں امجداللہ خان اسپوکس میں نے بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجہ دربار چلتا ہے مختلف ریاستوں سے لوگ آتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر جو میری ایک بہن بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے کنسا فاتیمہ آپ لوگ یہ نام سنے ہوں گے میرے دوارہ اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنائے تھے ایکچولی کنسا فاتیمہ جو ہے مولا علی میں رہنے والے یہ ان کی لڑکی ہے تہورہ مسود تو تہورہ مسود جو ہے ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں تہورہ مسود جو ہے ایکچولی یہ لوگ بہت لو انکم فیملیز ہیں یعنی بہت تو فائننشل کنڈیشن ان کا لیکن تہورہ مسود کنسا فاتیمہ جو ہے اپنے دونوں لڑکیوں کو اور لڑکے کو بہترین پڑھائی دیئے تہورہ مسود جو ہے ٹیمریس کے سٹوڈنٹ ہے ٹیمریس جونئر کالیج میں سیکنڈ یئر میں یہ جو ہے اپنی پڑھائی کیے فرسٹ ٹیم یہ ایم سیٹ دیئے تھے کالیفائی نہیں ہوئے سیکنڈ ٹیم جو ہے وہیں ٹیمریس میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے سیکنڈ یئر میں لانگ ٹرم کوچنگ کیے تو تہورہ مسود کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جب سیکنڈ ٹیم یہ نیٹ کا اگزام دیئے تھے یعنی لاسٹ یئر تو یہ جو ہے سیلیکٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے پاس جو ہے کاؤنسلنگ کی فیز نہیں تھی کاؤنسلنگ کی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد میں میرے پاس آئے تھے کاؤنسلنگ کی فیز معاملی سی کچھ تین جو کاؤنسلنگ ہوتے ایک آل انڈیا ایک تیلنگانہ اور ایک آنڈرہ ہے تین کاؤنسلنگ کی فیز اٹھرہ بیس ہزار روپے رہتی تو ڈیٹ کے بعد میں آئے تھے ہم ان کی مدد نہیں کر سکے پھر سے ایک سال ویسٹ ہوا تہورہ مسود کا تو بہت مایوس ہو گئے تو ہم اس وقت جو ہے شفی اللہ جو سیکریٹری ٹیمری سے ان سے بات کیے تو اس کو ایک سپیشل کیس دیتے ہوئے ان کو پھر سے لانگ ٹم کوچنگ دیے تو ٹیمری جو سوسائٹی ہے اس کو ایک لڑکی کو نیٹ کی کوچنگ دیے تو ان کو جو ہے شاہین اکاڈمی شاہین اکاڈمی کے تحت یہاں پر اول ملک پٹ میں رکھ کے ہاسٹل میں رکھتے ہوئے ان کو کوچنگ دیے تو جو بھی ٹیمری سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ کو اگر کوچنگ دیے تو ان کو ایک لاکھ دس ہزار روپے خرچہ آتا تو ہمارے بولنے پر شفی اللہ صاحب جو ہے ان کو کوچنگ دیے اور اللہ کے فضلتے یہ اس ٹیم بھی کالیفائی ہو گئے تو جب آئے تھے میرے پاس ہم اپیل دالے ایک صاحب خیر ان کی مدد کیے مدد کرنے کے بعد میں اللہ کے فضلتے یہ ہوا کہ انہوں یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں یعنی کیٹیگری بی میں ان کو ایڈمیشن ملیں گا بولکا جس کی فیز سیونٹی فائی تھوزن رہی تھی لیکن اللہ کے فضلتے ان کو یہ ہوا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج ونپارٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تو گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن ملنا بہت بڑی بات ہے لیکن ان کے پاس اتنی فائنینشل پوزیشن نہیں ہے کہ وہ فیز بھی بن سکے تو وقتیہ جو ہے ایڈمیشن ہوا ایڈمیشن ہونے کے بعد میں اب لڑکی ہیدر آباد سے جانا وہاں ونپارٹی میں رہنا وہاں پر پڑھنا وہاں پر یا تو ہاسٹل میں رہنا یعنی تو وہاں پر ایک الگ کمرہ لے کر والدہ ساتھ میں بیٹی کے رہ کے بیٹی کو کالیج کو بھیجنا تو اس درمیان کیا ہوا کہ ان کی والدہ جا کر وہاں پر ٹیمریس والوں سے ریکویسٹ کیے تو ان کا آلریڈی وہاں کی سکول چل رہا تھا اور وہاں پر ایک گرلس ہاسٹل تھی وہ گرلس ہاسٹل میں ان کو وقتیہ جگہ دیئے تھے اور اللہ کے فضل تھے وہ گرلس ہاسٹل میں جو ہے جہاں پر لڑکیاں پڑھتے ہیں وہاں پر تین مہنے سے انہوں وہاں ہی تھے تو وہاں پر رہ کے کالیج کو جا رہے تھے روزہ نہ آنا پڑھنا لیکن یہ پرابلم آ رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے بچیوں کا ہاسٹل تا ہو اور ان کو جو ہے میڈیکل کلچر نہیں مل رہا تھا یعنی اگر ہاسٹل میں رہ کے پڑھے تو وہاں پر جو ہے ساتھ میں دوسرے بچیاں بھی میڈیکسن کے ہے اب جو ہے تورہ مسود کا فسٹیئر انخری ختم ہونے والا ہے تو ان کو جو ہے یہ گورنمنٹ جو فیز ہے تھرٹی تھوزن بننا ہے ان کو ہاسٹل کی جو فیز ہے وہ ٹونٹی تھوزن ہے اور میس چارجس پانچ ہزار روپے پر منت بارہ مہینے کے ساٹھ ہزار روپے میس چارجس ہے تو خریب خریب ایک لاکھ پچیس ہزار دیڑ لاکھ روپے کتابوں کو ملا کے یہ ان کو ضرورت ہے بہت بریلینٹ ہے دیکھتے دیکھتے میں سمجھتا ہوں کہ فسٹیئر کمپلیٹ ہو جاتا یہ دوسرے یار میں آ جاتے تو کیونکہ ان کی والدہ بہت محنت کی ہے لڑکی کے پیچھے جب لڑکی یہاں ہاسٹل میں تھی تو بیچارے بس سے مولا لی سے چنچل اڑے تک آتے تھے آئیزہ اسکول کے بازگ جو ہاسٹل ہے اور میرے پاس بھی لاسٹ ایئر بھی آئے تھے ابھی بھی یہ فیس کا پرابلم بہت چل رہا ہے تو ان کو ایک دو تین دن کا ٹائم ہے بننے کا ان کا گوگل پہ نمبر ہے سیوین ایٹ نائن تری فور زیرو تری ون ایٹ زیرو تو ایک صاحب قر جو ان سے پہلے ان کی مدد کیے تھے انہوں وعدہ کیے تھے کہ میں ہر سال یہ لڑکی کی فیس دوں گا بھل کر تو اگر یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچا تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سال ان کی مدد کریے انشاءاللہ یہ لڑکی ڈاکٹر بن جائیں گی تو خوم کی خدمت کریں گی میں ان کی والدہ سے گزارش کروں گا کہ آپ سے اپیل کریں اسلام علیکم میری بچی کے لئے یہ پرابلم ہو رہی ہے اسلام علیکم میرا نام خانچہ فاتیمہ ہے میری بیٹی کا نام تہورہ مسود ہے انہوں ڈاک ایم بی بی ایس پرسٹ یار میں ہے سکولنگ کان سے ہوا سکولنگ تو سینٹانس سے ہوا اور انٹر مینوریٹی سے ہوا ٹیمریز سے ٹیمریز سے ہوا الحمدلہ اللہ لانگ ٹم شاہین سے کرائے شفی اللہ سر لاتیف اللہ سر تو لوگ کی مدد سے اور عمزت اللہ سر کے مدد سے ان کو فری ٹم لانگ ٹم ہوا دونوں ٹائم بھی الحمدلہ اللہ سے اور ایک سال تو ایک ویسٹ ہوگا ان کا اور سیکنڈ یار جب سیکنڈ یار آیا ان کا تو ایک سال وہ بولیے وہ ویسٹ اس لیے ہوا کہ کانسلنگ کی فریز نہیں بان سکے اس کی ٹوئنڈی فائیف تھوزن تھی اس کی پوری کانسلنگ تین کانسلنگز ہوتے آل انڈیا کوٹا ٹیلنگانا اور آندھرا کا تو اس میں ہماری فیز نئے ہونے کے وجہ سے ہم لوگ نئے کر آئے تو پھر سیکنڈ یار جب دوسرا سال آیا پھر میں سر کے پاس آئی تو الحمدلہ سر کی مدد سے اپیل دالے تھے تو پھر الحمدلہ ان کا ایڈمیشن تو ہو گیا مگر میس کی فیز اور گورنمنٹ فیز اور بکس کے چارجز بہت زیادہ ہے تو آپ لوگوں سے اپیل ہے میرے ہزبن ڈیلی ویج ڈیلی روز وہ ہے اگر گئے تو کام ملا تو پیچھے نے تو نہیں ہے تو اسی لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرابلم ہو رہی چاہے نمبر ہے آپ کا بولیے سیوین ایٹ نائن تری فور زیرو تری ون ایٹ زیرو جزاک اللہ خیر سلام علیکم بہرحال جو میں اکثر جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو اپنا جو زکاة خیرات جو بھی ہے خوم کے مستقبل کیلئے استعمال کریے بولتا تو بچوں کے فیزز بنیے اللہ کے فضل سے میں ویڈیو بنانے کے بعد میں کئی لوگ آگے بڑھ کے جو ہے سکول میں بچوں کے فیزز بن رہے ہیں کالیجس میں بن رہے ہیں تو انشاءاللہ تورا مسود ڈاکٹر تورا مسود بن جائیں گی انخریب آلریڈی ایڈمیشن ہو گیا میں پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا فیز جو ہے پریئر یہ تھرٹی تھاؤزن اور ہاسٹل کے چارجز جو ہے ٹوئنٹی تھری تھاؤزن یہ ٹوئنٹی تھری تھاؤزن پریئر ہے ہاسٹل چارجز جو ہے ٹوئنٹی ان کی مدد کرنا چاہ رہے مدد کریے ایک لڑکی کو ڈاکٹر بنائیے خوم کی خدمت کرے گی شکریہ یار زندہ صحبت با